السلام علیکم اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت آن پڑی ہے ایمرجنسی میں تو آپ کو ایک ایسا بینک 30 لاکھ تک کی رقم دے رہا ہے جو کہ آپ گھر بیٹھ کے ہی اونلین اپلائی کر کے لے سکتے ہیں پرسنل کسی بھی ضرورت کے ساتھ اگر آپ گاڑی کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں ریڈی کیش کے ساتھ گھر کے لیے کرز لینا چاہتے ہیں کارو بار کے لیے ایمرجنسی میں آپ کو کوئی میڈیکل کا یا گھر میں شادی کا آپ کو کام آن پڑا ہے تو آپ 30 لاکھ تک کی رقم کے لیے گھر بیٹھ کے اونلین اپلائی کرنے سے رقم لے سکتے ہیں اور اس کا انتہائی آسان طریقہ آیا ہے اور آپ کو یہ 30 لاکھ کی رقم جو ملے گی کم کاغذہ دینے پہ اور فوری طور پہ آپ کو رقم مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو مکمل ویڈیو کے ساتھ جڑنا پڑے گا آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایچ بیل بینک لون کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگے ہیں جس سے آپ اپنے کسی بھی خواب کو پورا کر سکتے ہیں اور آپ کو اگر کرس لینے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا آتا ہے یہ اگر آپ کوئی بھی کوئی چن کا آنسر یعنی کسی بھی سوال کا جواب لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایچ بیل بینک نے ایک نیا طریقہ ایک نیا اپلیکشن لانچ کی ہے جس کے ذریعے آپ چیٹ لائیو کے ذریعے ان سے کوئی بھی سوال کا جواب لے سکتے ہیں اگر آپ کو کرز لینے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا آتا ہے سٹارٹ چیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ ان سے آن لائن چیٹ کے ذریعے کسی بھی کوئسٹن کا آنسر لے سکتے ہیں اور آپ کو بہ آسانی اس بینک سے کرز مل سکتا ہے کرز لینے کے لیے کس ضرورت کے لیے آپ کو کتنا رقم مل سکتی ہے آن لائن اپلائی کرنے کے ساتھ آپ نے کاغذت کیا لگانے ہیں پاکستان کے کس کی شہر سے آپ اس اپلیکیشن سے بھی کرز لے سکتے ہیں جو کہ ایچ بیل بینک نے لانچ کی ہے اپلیکیشن آپ کیسے انسٹرال کریں گے اور آپ کو اس کے اپلائی کرنے کے ساتھ کتنی دیر میں کرز ملے گا اس بینک سے اور کس کی شہر سے آپ اس کرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تمام کی تفصیلات کی ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں یہ لنک آپ کو ایچ بیل پرسنل لون کا اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن پر مل جائے گا اگر آپ دوسرے ملک میں سٹیڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں سٹورنٹس یا آپ کو پرسنلی گھر میں کسی قسم کی ضرورت آن پڑی ہے تو اس لنک کو اوپن کرنے سے آپ کو مکمل تفصیل ملے گی اس کے ساتھ ہی اگر آپ سلک بینک کے ساتھ میزان بینک اور اقوت فونڈریشن سے پانچ لاکھ تک کا بغیر سوت کے کرز لینا چاہتے ہیں اس کی تفصیلات کی ڈیٹیلز بھی ملیں گی ایچ بیل بینک سے پچیس ہزار سے لے کے تیس لاکھ تک کا کرز لے سکتے ہیں جو واپسی آپ کو بارہ ماہ سے لے کے ساٹھ ماہ تک آپ کو کرنی ہوگی جو تقریباً چار سال بنتے ہیں آپ ایک اپلیکیشن بھی انسٹرال کرنے سے کرز لے سکتے ہیں جو کہ اپلیکیشن ایچ بیل بینک کی ہے اور یہ آپ اپنے انڈرائیڈ موبائل یا آئی ایپل کے موبائل میں اپلیکیشن انسٹرال کرنے سے کیسے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اس کی تفصیل اور اس کے جو بینیفیٹس ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے یہ بیری کوکلی آپ کو کرز فرام کرتے ہیں کچھ خاص کاغذہ دینے پہ اور آپ نے ایک اپلیکیشن فرام کو فل اپ کرنا ہے اور آپ آن لائن دیس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں چاہے وہ موبائل ایپ سے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے آپ کی عمر اکیس سال سے لے کے سار سال تک ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں آپ کے پاس ویلر شناکتی کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا جوب کر رہے ہیں سیلی سلیپ کے ساتھ یا بزنس کا لیٹر ایڈ لگانے کے ساتھ آپ نے اپلیکیشن فرام کو فل اپ کرنا ہے اور آپ کرز کے لیے اپلائی کریں گے یہاں پہ تین آپ کو لنک ملیں گے پہلا لنک اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پیج آجے گا یہ کلک یہاں کے بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ پیج آجے گا جہاں پہ لون آور ویو آپ کو بتایا گیا ہے اور دوسرا ہی یہاں پہ ایچ بیل پرسنل لون کے لیے مور ڈیٹیل پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیا پیج آجے گا جس میں آپ کو آور ویو اس کا ملے گا اس کے لیے آپ کو کتنا کرز مل سکتا ہے پچیس ہزار سے لے کے تیس لاکھ تک واپسیہ کو بارہ ماہ سے لے کے ارتالیس ماہ تک کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو لائف انشورنس کوریش کی بھی سہولت دی جاری ہے لون ویا موبائل ایپ کے ذریعے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلیکشن آپ نے کیسا انسٹرال کر کے اس سے اپلائی کرنا ہے اس ویڈیو کو واش کرنے سے آپ کو اس کی تفصیلات کی جیٹیلز ملیں گی کرائٹیریے کی بات دیکھے جائے تو آپ کی عمر 21 سال سے لے کے صرف 60 سال تک ہو اور آپ کے پاس اگر ایچ بیل بینک کا اگر سیلی اکاؤنٹ ہے تو آپ کو زیادہ چلدی اپروور مل سکتا ہے اپلائی کرنے کے لئے ہاں پہ ہاؤ ٹو اپلائی پہ آپ کلک کریں گے جہاں پہ ویلڈ آئی ڈی کارڈ کا گیا ہے سیلی سلیپ کا گیا ہے اور ساتھ میں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک لیٹر ہیڈ لگانا پڑے گا کلکولیٹر بتایا گیا ہے اگر آپ جتنی رقم لیتے ہیں اور جتنے ماہ میں آپ نے ادا کرنی ہے تو یہ آپ کو مہانہ کس بتائیں گے جو آپ کو کتنی منتلی انسٹالمنٹ آپ کو دینی پڑے گی اگر جیسے یہاں پہ دیکھیں پچیس ہزار کی آپ رقم لیتے ہیں بارہ ماہ میں واپسی کرنی ہے تو آپ کو دو ہزار پانچ سو پانچ روے کی رقم ادا کرنی ہوگی یہاں پہ آپ جتنی رقم بڑھاتے جائیں گے اگر میں نے یہاں پہ آکے بیس لاک کی رقم کر دیتا ہوں بیس لاک کی رقم لکھنے کے بعد مجھے اس کی بارہ ماہ میں اگر واپسی کرنی ہے یا میں اس کو اگر زیادہ دیری یہاں پہ بڑھا دیتا ہوں جتنے منت میں یہاں پہ منشن کر دوں گا تو یہ میری اتنی پر منت بتا دے گا کہ میری اتنی منتلی انسٹالمنٹ مجھے واپسی کرنی ہوگی مارک اپ کی بات دیکھی جائے اور اس میں کاغذات کی بات دیکھی جائے کتنے کاغذات آپ نے کیسے لگانے ہیں اس کی تفصیل کی ڈیٹیلز بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا یا آپ نے اپنی صرف سیلی سلیپ لگانی ہے اور اگر آپ کو مزید کوئی قویسن کا آنسر لینا ہے تو آپ آن لین چیٹ کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آن لین اپلائی کرنے کی یہاں پہ آن لین اپلائی کرنے کے بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے پاس یہ فارم آجے گا جہاں پہ آپ اگر جوب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں وہ آپ دیٹیل دیں گے اگر میں مسالہ سیلی پرسنٹ ہوں اور میرے پاس کیا ایچ بی ایل بینک کا کارڈ ہے یا اکاؤنڈ ہے یس یا نو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آپ کوئی گورنمنٹ جوب کر رہے ہیں یا پرائیوٹ جوب کر رہے ہیں اس کی دیٹیل دینی پڑے گی اپنا فرسٹ نیم کے ساتھ آئی ڈی کارڈ نمبر اور اپنا ڈیٹو برت ڈیٹو برت یاد رکھیں جو آپ کے شناکتی کارڈ پہ لکھی ہو اس میں کوئی گل چیز ٹائپ نہ کیجئے گا آپ کے گھر میں اگر پی ٹی سیل فون لگا ہو ہے وہ لکھ لیں نہیں تو موبائل نمبر یہاں پر ٹائپ کریں آپ جس کمپنی میں جوب کر رہے ہیں یا آپ کا سیٹ اپ اگر اپنا بزنس ہے کس نام سے ہے اور کون سے نزدیکی شہر سے آپ کرس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یہاں پہ آ کے آپ وہ ٹائپ کریں گے آپ کو کتنا کرس چاہیے آپ کو یہاں پہ لون کی اماؤنٹ لکھنی پڑے گی اور آپ مہینے کی کتنی انکم جنیٹ کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ سیلی پرسنٹ ہے آپ کی کتنی سیلی پر منت ہے یا آپ اگر بزنس کرتے ہیں تو آپ کو مہینہ کتنی آپ کی آمدن ہے وہ ٹائپ کریں گے اور ای میل کے ساتھ آپ کو یہاں پہ منشن کرنا ہوگا کہ آپ کرس ایک سال کے لیے لے رہے ہیں دو تین چار سال کتنی دیر کے لیے لے رہے ہیں وہ یہ آپ کو ٹائپ کرنا پڑے گا سمیٹ کر دیں گے اس فارم کو اور آپ کا یہ فارم سمیٹ ہونے کے بعد بینک کا نمائندہ آپ کا بیسک سالہ ڈیٹا چیک کرے گا اور آپ کو نیئر اس برانچ پہ بلانے کے بعد آپ سے ضروری کاغذات لینے کے بعد آپ کو کرس فرام کرے گا ان کی مارکب کی بات دیکھی جائے ان سے کتنی دیر میں آپ کو کرس ملے گا آپ کو اس کی واپسی کیسے کرنی ہے اور آپ اگر اپلیکیشن انسٹرال کر لیتے ہیں تو اس کا آپ کو طریقہ جانا ہو تو لنک آپ کو یہ ویڈیو کے دیئے ویڈیسکرپشن سے اوپن کرنے سے مکمل تفصیل مل جائے گی یا نیئر اس برانچ پہ جانے کے بعد آپ ان سے مزید اور بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں سیج آبسیٹی ڈاٹ کم ویب سٹ جو آپ کو ویب سٹ کیس پرنگ ویڈیو کا ٹاپ پہ لکھے میں مل رہے ہیں یہاں پہ مزید آپ کو اور بھی بینکوں کی لون کی تفصیلات کی ڈیٹیلز ملیں گی جنہیں آپ آ کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور ہر بینک کا علید علیدہ طریقہ کار ہے جس کی ڈیٹیلز یہاں پہ اوپن کرنے سے آپ جان سکتے ہیں یہ انفرمیشن دی جاری ہیں آپ کو چینل ورڈ سے آن لائن کے ذریعے آپ کو مزید اس طرح کی اور بھی اپ ڈیٹ سے اگاہ رکھا جا سکے تو ورڈ سے آن لائن چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن آن اور ویڈیو کا آخر میں اپنے دو سب آپ کے ساتھ ورڈ سب اور فیس بک کے ذریعے لازمی شیئر کریں اللہ حافظ